وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی دائیپر اور مستحید گھرانوں کے لئے حکومت کی جانیت سے دو بڑی فسکبریاں تامنے آج کی ہیں سب سے پہلی اور بہت بڑی فسکبری یہ ہے حکومت کی جانیت سے 20,000 پروگرام کا آغاز کر دیا ہے جس پروگرام کے ذریعے حکومت کی جانیت سے زیادہ نکم حکومت کی جانیت سے 32 سے لے کر 30,000 پر تک کی مائلتہ دینے کا بہت بڑا اہم پیسلہ کیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی جانیت سے دو اور نئے پروگرام کا بھی آغاز کیا جارہا ہے یہ کونسے پروگرام ہے اس پروگرام کے ذریعے آپ کو حکومت کی جانیت سے کتنی امداد دی جائے گے تمام تر تفصیلہ تمام تر ڈیٹیل آج کی سنوڑے میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والوں آپ سوڑ کو سکپ نہیں کرنا آپ سوڑ کو مکمل ضرور سے دیکھنا ہے چلی لگر اس بڑی جنبر تو اس سے پہلے آپ سے چھوٹے سو گزارش ہوتی ہے اگر آپ اس چینل پر نئے آ چکے ہیں تو نیچے آپ سامنے ریٹ کلک آپ کو بٹن نظر آج جگہ آپ لازمی سے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں کیونکہ اس چینل پر آپ کو اساس کے لیٹڈ لیٹس جو بھی انفارمیشنز ہوتی ہے وہ سب سے پہلے آپ کو پروائیڈ کی جاتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں حکومت کی جانیت سے تمام غریب خاندانوں کے لیے تین پروگرام کا غاز کہہ گئے ان میں سے ایک ہے اید الفیتر پروگرام دوسرا ہے اساس راشن رائد پروگرام اور تیسرا ہے حکومت کی جانیت سے آٹا پروگرام آٹا پروگرام میں کیا چیزیں آپ کو دی جاری حکومت کی جانیت سے آپ کو تین پھیلی آٹے کا اعلان کیا گیا اور کافی خاندان اس امداد کے لیے حق دار بھی ہو چکے ہیں کافیوں کو میسیجی بھی آ چکے لیکن کافی خاندان ایسی ہیں جن کو نائل کر دیا وہ خاندان کس طرح کے کار کے ذریعے اپنے نام کو آہل کروائیں گے کس طرح کے کار کے ذریعے اپلائی کریں گے اور ساتھ ازتھ حکومت کی جانیت سے ید الفیتر پروگرام کا غاز کیا گیا ہے اس پروگرام میں آپ کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں تو آگے میں آپ کو اپنی موبائل کی سکرم بھی لے کے چلتا ہوں باقی بات آپ کو وہاں پر بتاؤں گا کس طرح کے کار کے ذریعے آپ ان پروگرام میں ازیلی اپلائی کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کر لیتے ہیں تو فائنلی جیسا کہ ہم آ چکے ہیں اپنے موبائل کی سکرم پر یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس پروگرام میں کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں کافی خاندان اس نمبر پر ایس ایم ایس تو سینڈ کر رہے ہیں لیکن ان کو حکومت کی جانیت سے زیرو پرسینٹ رسپونس دیا جا رہا ہے میں آپ کو یہ تک کا بتا دیتا ہوں کہ حکومت کی جانیت سے اس نمبر پر ایس ایم ایس سینڈ کرنے کا جو تریکی کار ہے وہ کچھ حد تک ڈیفرنٹ ہے کافی دوست کیا غلطی کر رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں یہاں پر آتی ہے اپنا جو شنوکتی کا نمبر ہے انڈکلی یہاں پر لکھ کر یہاں پر سینڈ کر دے تو آپ نے اس طرح نہیں سینڈ کرنا آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے ای ڈیبل ٹی ای آٹھا لکھنا ہے آٹھا لکھنے کے بعد آگے آپ نے اکتیس سیکس سو پانچ جو بھی آپ کا آئی ڈی کا نمبر ہے وہ یہاں پر آپ نے لکھنا ہے لکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے یہاں پر سینڈ کا بٹن آپ کو نظر آر ہوگا یہاں پر آپ نے سینڈ کر دینا ہے جیسے آپ سینڈ کریں گے کچھ ہی دیر کے بعد آپ کو اس طرح کا ایک میسیج آئے جائے گا کہ آپ اس امداد کے لیے حق دار ہیں یا پھر آپ کا جو آٹھا ہے وہ آج کے آپ نے کتنا وصول کر لیا ہے کتنا آپ کا دستیاب ہے وہ ساری کے ساری چیزیں آیاں پر آپ کو بتا دی جائیں گی آپ نے اس طرح آپ نے میسیج سینڈ کرنا ہے کافی لوگ یہی گلتی کر رہے ہیں اور دوسرے نمبر پر اگر آپ کو یہ والا میسیج آ جاتا ہے کہ آپ کے اس پروگرام کی جانب سے نائل کر دیا ہے پھر آپ کیا کام کر سکتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے ان کے لیے ایک اپلیکیشن بھی لانچ کر دی گئی ہے تو پہنلی آپ نے ایک پتہ ہی کیا کرنا ہے کہ آپ نے پلی سٹورٹ پر چلا جانا ہے وہاں سے جا کر آپ نے اس اپلیکیشن کو ملنے والی ہے نہیں تو کافی دوست کیا کریں گے پلی سٹورٹ پر جائیں گے تو وہاں پر ان کو ملے گی نہیں تو وہ بار بار کامل کریں گے فیک ویڈیو ہے تو آپ کیا کریں کہ لنک پہنے ڈسکیپشن باکس میں دے رہی ہے تاکہ آپ کا مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اور آپ کو اپلیکیشن ایزیلی مل جائے لیکن اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کرنے سے پہلے آپ کو ویڈیو مکمل دیکھنی ہے ویڈیو کے چھوڑ کر نہیں جانا اگر ویڈیو کے چھوڑ کر چلے گا آپ کو فائدہ نہیں ہونے والا ٹھیک ہے آپ نے اس کو کر لینا ہے اوپن اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کی انٹرفیس آج جائے گا آنے کے بعد آپ نے یہاں پر کام کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے آپ کو ریجیسٹر کرنا ہے جیسے آپ اس اپلیکیشن پر آئیں گے آنے کے بعد آپ نے یہاں پر سیمپل سا کام کرنا ہے یہاں پر آپ نے کیا کرنا اپنا نمبر ایڈ کرنا ہے نمبر ایڈ کر کے یہاں سے آپ نے کیا کر لینا ہے ریجیسٹریشنگ کر لینا ہے ریجیسٹریشنگ کے بعد میں آپ کو ایک چیز دکھا دیتا ہوں کہ آپ کو کس طرح کا میسج ہے گا ابھی جو کہ انٹرنیٹ بلکل ورک نہیں کر رہا ہے تو میں آپ کو ایک میسج دکھا دیتا ہوں جو کہ یہاں پر حکومت کی جانب سے آپ کو اس طرح کا اپشن دیا ہے بار کوڑ دیا ہے آپ نے جسٹ اپنا شناکتی کا نمبر نیچے ایڈ کرنا ہے اور ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے سکیم شو ہو جائے گی کہ آپ اس پروگرام کے الیجیبل ہیں نہیں ہیں اگر آپ نے ریجیسٹریشن نہیں کیا تو آپ اسی اپلیکیشن کے ذریعے ریجیسٹریشن کر سکتے ہیں اب بات آ جاتی ہے حکومت کی جانب سے جو نئے پروگرام کا آغاز جس پروگرام کا نام ہے ایڈ الفیتر تو میں آپ کو بتا دوں ایڈ الفیتر پروگرام یہی پروگرام تھا جس پروگرام کا نام چینج کر کے سرانام رکھ دیا ہے رمضان پیکج اور رمضان پیکج کے ذریعے تمام غریب خاندانوں کو مہینے بر کا راشن بھی دیا گیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ حکومت کی جانب سے تین تھیلی آٹا بھی دیا جا رہا ہے یہ حکومت کی جانب سے بہت بڑا ریلیف ہے اگر آپ یہ امداد وصول کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں جتنی جلدی ہو سکیں اسی ستر پر آٹھا لی کر میسے سینڈ کر دیں اور آپ اس امداد کے لیے حق دار ہو سکتے ہیں تو میں نے مقتصر سے اپ ڈیٹ تھی مقتصر سے ویڈیو تھی آپ کو اچھے لگی اگر اچھے لگی اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب ملتا ہے